میرا نام جمل خان ہے اور آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ موضوع ہے کہ ہم ہر ظلم کی خلاب آواز اٹھائے دیکھو منحس القوم ہمارا یہ علمیہ ہے کہ جب بھی کوئی نائنساپی ہوتی ہے کوئی انجسٹس ہوتا ہے تو ہم اس نائنساپی اور اس انجسٹس کے خلاب ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اس کے خلاب آواز نہیں اٹھاتے دیکھو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے لہٰذا کنسٹیوشن آب پاکستان میں ہمارے بنیادی حقوق کا ذکر ہے اور جب بھی ہماری کوئی بنیادی حقوق کی ویلیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارا پانڈمنٹل رائٹ ہے کہ ہم اس بنیادی حق کے خلاب جو ہمارے ساتھ انجسٹس ہوا ہے اس کے خلاب ہم ضرور آواز اٹھائے اور وہی آواز ضرور سنا جائے گا دیکھو جب ہم آواز نہیں اٹھاتے تو ہم متعلقہ جو حکام ہے اس وقت تک ہماری پارمیشن کیسے پہنچ جائیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے کسی تعلیم ادارے میں آپ ہو وہاں پر آپ کے ساتھ انجسٹس ہوتا ہے تو آپ ضرور اس انجسٹس خلاب آلہ حکام کو بتائیں اگر ایک سٹورنٹ ہے ان کے ساتھ کسی تعلیم ادارے میں انجسٹس ہو رہا ہے تو اس سٹورنٹ کو چاہیے کہ وہ اس انجسٹس خلاب آواز اٹھائے اور آلہ حکام کو بتائیں ایکشن ضرور ہوگا اگر پار ایک زمپل ایک فلیس افیسر ہے آپ کے ساتھ نائنساب بھی کر رہا ہے آپ کے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے وہ آپ کے مکان پر آپ کے پلانٹ پر قابض ہو رہا ہے لیکن آپ ان کے خلاب آلہ حکام کو نہیں بتاتے ہو آپ ان کے خلاب ایکشن نہیں لیتے ہو تو کبھی بھی آپ کو انساب نہیں مل سکتا لہٰذا ایک فروفر فورم ہر چیز کے لیے آپ کے آواز اٹھانے کے لیے موجود ہے جب آپ کے ساتھ انجسٹس ہوتا ہے آپ ان کے خلاب ضرور آواز اٹھائے اگر پولیس انجسٹس کر رہی ہے آپ ان کے آلہ حکام کو بتائیں اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے تو پھر اس کے بعد آپ عدالت میں بائیس بی سی آر بی سی کے تحت ان کے خلاب ایک اپلیکشن جمع کروائے ایکشن ضرور ہوگا عام طور پر آج کل دکاندار جو ہے نا بہت ہائی قیمتوں سے چیزیں جنب پر اخت کر رہے لیکن ہم ان کی خلاب کوئی ایکشن نہیں لیتے ان کی خلاب بھی کنزیومر کورٹز بنے ہوئے ہیں آپ جا کے ان کی خلاب ایک کنزیومر کورٹ میں اپلیکشن درج کروائے یقین کرے ایکشن ان کی خلاب ضرور ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کراچی کی مثال لے لوں کہ آپ پر سٹریٹ کرائمز بہت زیادہ ہو رہے موبائل سنیچنگ اور دوسری چیز سنیچ کی جاتی ہے لیکن ہم سے جب موبائل سنیچ کی جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایف آئی آر درج نہیں کرواتے ہم اپنا ٹائمز آئے نہیں کرتے جب آپ تھانے میں ایف آئی آر درج کرواؤ گے تو ایف آئی آر جو ہے وہ سو سال تک زندہ رہتا ہے ایکشن اس پہ ضرور ہوگا آپ جا کے متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر درج کروائے اس کا ایک کرائم ریشو جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو آپ آواز اٹھائیں ان کے خلاف جا کے وہ اپاکی محتسب میں اپ اپلکیشن دے کہ میرے اتنی یونٹ خرچ ہو گئے ہیں اور اتنا زیادہ بل میرا آیا ہوا ہے تو اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں تو کیسے ہوگا دیکھو تاریخ میں ہمیشہ ان لوگوں کا نام یاد کیا جاتا ہے جو کہ حق کیلئے آواز اٹھاتے ہیں اگر ہم آج حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام ہم عزت سے بکارتے ہیں ان کا نام تاریخ میں یاد کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان جسٹس کے خلاف کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف انہوں نے آواز بلند کیا آج یزید کا نام کہیں پر بھی نہیں ہے اور ان دونوں کا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہر جگہ پر ہے ہر زبان پر ہے تو اس لئے جہاں پر بھی آپ نائنسابی دیکھو ان جسٹس دیکھو ان کی خلاف آواز اٹھاؤ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک معزز پیملی کے خلاف اگر کوئی ان کے کوئی نازیبہ تصاویر یا ان کی فیملی کے فیکچرز وغیرہ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو بدنام کیا جا رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی سائبر کرائم سل موجود ہے اس کی خلاف بھی ایف آئی اے کو آپ اپلیکشن درج کروا سکتے ہو ایکشن ضرور ہوگا ان کے خلاف اس کے علاوہ کوئی وکیل ہے آپ کے ساتھ نائنسابی کر رہے ہیں ان جسٹس کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بھی بار کونسل میں اپنا اپلیکشن جمع کروا سکتے ہو مطلب ہے جہاں پر آپ کے خلاف ان جسٹس ہوگا اس کے خلاف متعلقہ فورم موجود ہے آپ ان کے خلاف ضرور اٹھائے آواز اٹھائے آپ وہاں پر اپلیکشن جمع کروائے تو یقین کے جئے گا کہ ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں بدل نہیں بدلے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہنشید قوم ایک ساتھ ہو کر اگر ایک انڈیویجویل کے ساتھ نائنسابی ہو رہی ہے تو آپ اس کو وہی نائنسابی آپ خود اپنے آپ کے ساتھ نائنسابی سمجھو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اتنا فاورپل سوشل میڈیا ہے اس ایشو پر بات کرو گے تو یقین کیجئے گا کہ وہ آپ پر ایکشن ضرور لیا جاتا ہے کانسٹویشن آب پاکستان آرٹیکل نائنٹین جو ہے نا وہ رائٹ اپ سویچ کے بارے میں آپ بات کر لیں رائٹ اپ سویچ کا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ بات کر لیں انڈیویجویس کی خلاف بات کر لیں نائنسابی کی خلاف بات کر لیں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی انڈیویجویس ہوئے تو آپ ان کے خلاف بات کر لیں آپ کو انصاب ضرور ملے گا اس لئے آج کے اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہمارے ہاں جتنی بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے جو بھی نائنسابی ہے جو بھی انڈیویجویس ہے ان کے خلاف ہم آواز اٹھائے ان کے خلاف ہم ایکشن لے تو جب ہم ایکشن لیں گے تو اس پر عمل درامت ضرور ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ انڈیویجویس کو دیکھ رہے ہو آپ فرائی منسٹر فورٹل پر جا کر اس کو اس متعلقہ ادارے کے خلاف آپ وہاں پر اپنا شکایت درج کروائے کہ اس دپارٹمنٹ میں یہ انجسس ہو رہا ہے تو جب ہم ہمیں ایویرنس ہوگا ہمیں اپنے رائٹ کا پتہ ہوگا ہمیں اس کو ڈیفنس کا رائٹ کا پتہ ہوگا کہ ہم اس کو ڈیفنس کیسے کریں گے تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ نائنسابی نہیں کرے گا امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ساتھی بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتی رہی دیکھنے کے لیے پاکستان زندگی